سات چیزیں ہر روز کرنی ہیں اگر آپ ویسٹیج کے اندر ایک لمبی آئیو، ایک بہت وشال بزنس، ایک بہت اچھی آمدنی اور اتنا عزت کی سممان کی لوگ آپ کو عزت کریں کہ یہ وہ وقتی ہے جس نے مجھے سکھایا سفل کیسے بننا ہے جو سات قدم ہے جو میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کرنا چاہوں گا وہ بہت صدارن ہے اور ان کو اپنی ہر روز کی کریا کے اندر آپ نے لانا ہے سات قدم کونسے ہیں سب سے پہلا ان پروڈکٹ کو کھائیے دوسرا ان کے بارے میں لوگوں کو بتائیے تیسرا لسٹ بنائیے چوتھا لوگوں کو انوائٹ کیجئے پانچوہ کریے میٹنگ چھٹا کریے ٹیم وقت ساتوہ کونسا کرنا ہے فالو اپ جب آپ اس بزنس میں آئے پہلے دن آپ نے صرف یہی کام کرنا ہے کون سا؟ سب سے پہلا ان پرڈکٹ کو کھانا ہے دوسرا ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے تیسرا آپ نے لسپ نہ نہیں ہے چوتھا آپ نے انوائٹ کرنا ہے پانچوا آپ نے کرنے ہیں میٹنگ چھتا کرنا ٹیم بک ساتھوں کرنا ہے فالو اپ собой اپ نہیں صرف پہلے دو دن پورا ایک ہفتہ یہی کرنا ہے اس کے بعد اگلے ہفتے بھی آپ نے یہی کام کرنا ہے سب سے پہلے ان پرڈکٹ کو کھانا ہے دوسرا ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے تیسرا آپ نے لسٹ بنانی ہے چوتھا آپ نے انوائٹ کرنا ہے پانچ ہوا کرنی ہے میٹنگ چھٹا کرنا ہے ٹیم وقت ساتھ پا کرنا ہے فالو اپ نہیں صرف پہلے کچھ ہفتے پہلا مہینہ دوسرا مہینہ تیسرا مہینہ کرنا یہی کام ہے سب سے پہلا ان پرڈکٹ کو کھانا ہے دوسرا ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے تیسرا آپ نے لسٹ منانی ہے چوتھا لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے پانچوا کرنا ہے میٹنگ چھٹا کرنا ہے ٹیم وقت ساتوا کرنا ہے فالو اپ آپ کی اس بزنس میں شروعات ہو یا آپ اس بزنس میں ڈائریکٹر بن گیا یا سلور گولڈ سٹار ڈائریکٹر ڈائمنٹ کراؤن یونورسل کاؤن ڈائریکٹرز بھی آج کے دن پہ اگر آپ ویسٹیج کے بزنس میں دیکھیں وہ ہر روز وقتی صرف یہی ساتھ کام کرتا ہے کون سا ابھی تک آپ بالکل جان گئے ہوں گے سب سے پہلا ان پرڈکٹ کو کھانا ہے دوسرا ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے تیسرا آپ نے لسٹ بنانی ہے چوتھا آپ نے لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے پانچوا آپ نے کرنی ہے میٹنگ چھٹا کرنا ہے ٹیم وقت اور ساتوا کیا کرنا ہے یس فالو اپ پر ان سب ساتوں چیزوں کو کرنا کیسے ہے چلیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سب سے پہلا سٹیپ سب سے پہلا سٹیپ کی یعنی کی ان پرڈکٹ کو کنزیوم کرو جب آپ اس بزنس میں آئے تو ان پرڈکٹ کو استعمال کرنا شروع کرو شیمپو ہو فیرنس کریم ہو ہیئر آئل ہو ڈیو ہو سابن ہو ہمارے ہیلتھ کیر کے وشال جو پرڈکٹ ہیں ان کو استعمال کرنا شروع کرو لئے جنٹلمن ہمارا بزنس نہ صرف بھاشن دینے کا ہے بلکہ یہ صرف کہنے کا نہیں بلکہ کرنے کا ہے آج کے دن اس کمپنی کا مینجنگ ڈریکٹر ہونے کے بعد جو دھی میں بہت گر سے کہہ سکتا ہوں کہ ویسٹیج کے پرڈکٹ ٹاپ کالٹی کے ہیں اور ان سب پرڈکٹس کو میں استعمال کرتا ہوں صرف کہنے کی بات نہیں آپ کے سامنے آج میں ان پرڈکٹس کو آپ کے سامنے کھا کے دکھاؤں گا لئے جنٹلمن یہ پرڈکٹ جو آپ کا سب کا چاہیتا ہے اور سب سے زیادہ اس سمیں ویسٹیج کے اندر جو بزنس ہو رہا ہے وہ سپرولینہ سے ہو رہا ہے سپرولینہ آپ کے سامنے اگر آپ گن کے دیکھئے یہ کتنے کیپسول ہیں پانچ کیپسول سپرولینہ میں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے نہ ہی صرف سپرولینہ دوسرا پرڈکٹ نونی جو سب سے زیادہ بہترین ہے اس کے میں نے چار کیپسول اپنے ہاتھ میں لے لیے ذرا گنتی تو آپ کو آتی ہوگی پانچ اور چار کتنے ہوئے صحیح کہا نو ہوئے نہ ہی صرف نونی اور سپرولینہ یہ میں آپ کے سامنے اپنے ہاتھ میں لے رہا ہوں فلیکسیڈ آئل کیپسولز فلیکسیڈ آئل کے تین پانچ اور چار کتنے ہوئے تھے نو نو اور تین بارہ اس کے ساتھ ساتھ اگلا پرڈکٹ جو میں آپ کے سامنے اپنے ہاتھ میں لے رہا ہوں یہ ہے ہمارا ایلو ویرا اور ایلو ویرا کے میں دو کیپسول لے رہا ہوں اب کتنا ہوا تھا مجھے بتائیں گے بارہ اور دو چودہ لیز جنٹلمن یہ جو چودہ پرڈکٹ میرے ہاتھ میں ہیں یہ کیپسول زیادہ کر لوگوں کو اگر میں دوں اور کہوں ان کو کھاؤ تو وہ کیا کریں گے آ رہے ہمیں کچھ ہو جائے گا کہیں طبیعت خراب تو نہیں ہو جائے گی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہو جائے گا لیز جنٹلمن سب سے پہلا قدم یاد رکھی اگر اس بزنس میں سفلتا پانی ہے تو ان پرڈکٹ کو استعمال کرو جو میں آپ کے سامنے خود کرنے والا ہوں کیسے کہ ان کو گائب کروں گا کس پرکار سے ایک بہترین جادو کیا جادو کہ یہ پرڈکٹ اٹھا کے اپنے موں میں ڈال لیے ڈال لیے اور یہ پانی کا گلاس لے کے ان کو گائب کر دیا کہ نہیں جادو پسند آیا لیز جنٹلمن ایک سوال مجھے بتائیے کہ میں زندہ ہوں کی مر گیا بلکل زندہ ہوں کیونکہ یہ پرڈکٹ کبھی کسی کو ہانی نہیں پہنچاتے بلکہ جب آپ ان پرڈکٹ کو کھائیں گے تب ہی آپ کا وشواس پڑے گا لیز جنٹلمن پچھلے پانچ سال سے میں ان پرڈکٹ کو ریگلرلی کھا رہا ہوں اور میری اچھی صحت اور اتنی تندرستی اور جوش کا کارن ہی ہے یہ پرڈکٹس لیز جنٹلمن اگلی سلائٹ کی اوپر آپ کو لے جاتے ہوئے کہ جب آپ ان پرڈکٹس کو کھاتے ہیں تو ان پرڈکٹس کو لینے کے بعد استعمال کرنے کے بعد ان پرڈکٹس کا آپ خود وگیاپن بن جاتے ہیں وگیاپن بن جاتے ہیں کہ لوگوں سے جب آپ بات کریں گے کہ آپ ان پرڈکٹس کو لیجئے آپ کو فائدہ ہوگا اگر کوئی وقتی ان کے اوپر شک بھی دکھائے گا تو آپ کے اندر سے وہ وشواس پھوٹ پھوٹ کے باہر آئے گا ارے پرڈکٹس ارے کسی کوہانی نہیں پہنچاتے لوگوں کی بات چھوڑو میں ان پرڈکٹس کو خود کھاتا ہوں اور میرے کو خود فائدہ ہوتا ہے نہ ہی صرف میں کھاتا ہوں میرے پریوار کے لوگ بھی کھاتے کیا یہ قدم کوئی مشکل ہے نہیں بلکل آسان تبھی سینکڑوں لوگ لاکھوں لوگ ویسٹیج کے اندر ہر روز یہی بزنس کو کرتے ہیں یہی سٹیپ کو کرتے ہیں تبھی آگے بڑھ جاتے ہیں ہمارے اس بزنس کے اندر کئی باری جو کچھ لوگ آتے ہیں ان کے پاس ایک پرکار کی سوچ ہوتی ہے کس پرکار کی سوچ ہوتی ہے کیا رہے یار یہ پرڈکٹس ہم کھائیں گے نہیں ہم ایسا ہے لوگوں کو بیچیں گے ایسے لوگ جن کے پاس اس پرکار کی سوچ ہوتی ہے کہ پرڈکٹس کو خود استعمال نہیں کرنا صرف لوگوں کو دینا ہے ایسے لوگوں کی زندگی ہمارے بزنس میں بہت زیادہ نہیں ہوتی تو آسان طریقہ کیا ہے ایک لمبی زندگی پانے کا ویسٹیج کے بزنس کو بڑھانے کا ہر روز ان پرڈکٹس کو کنزیوم کریں چلیے آگئے چلتے ہوئے نیکسٹ لائٹ کی اوپر لے جائے ہونا چاہوں گا کہ جب آپ نے ان کو کھایا پہلا قدم ان پرڈکٹس کو کنزیوم کرنا ہے یعنی کہ روز ان پرڈکٹس کو استعمال کرنا ہے دوسرا کونسا بتایا تھا کہ ان کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ یعنی کہ شیئر کرو یار کتنا آسان ہے آپ نے کچھ استعمال کیا آپ کو فائدہ ہوا اس کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ آج صبح میں نے ویسٹیج کا جو ایشور شیمپو آیا ہے اس کو استعمال کیا میرے بال اچھے لگ رہے ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا اس پرکار سے میں ویسٹیج کا ڈیوڈرنٹ استعمال کرتا ہوں خشبو کافی اچھی لگتی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیے کہ میں نے پرڈکٹ استعمال کیا بہترین پرڈکٹ ہے کیا اس کی سندھر سمیل ہے سوپ استعمال کرتے ہیں پرڈکٹ استعمال کرتے ہیں آپ جتنا زیادہ لوگوں کو ان کے بارے میں بتائیں گے اتنا زیادہ لوگ آپ سے اور آپ کے پروڈکٹ سے پرباوت ہو گئی اگلی سلائٹ کے اوپر آپ کو لے جاتے ہوئے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ یہ دھارنا مت رکھئے کہ آپ ڈاکٹر ہیں جب ہم آپ سے ان پروڈکٹس کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں کہ سپیرولینا آپ ڈائیبٹیز، ایسٹما، سکن ڈیزیزز یا جوائنٹ پین یا الگ الگ چیزوں کے اندر آپ دے سکتے ہیں یا نونی کے یہ فائدے ہیں کہ مائیگرین سے لے کے کینسر، ایڈز وغیرہ جو دنیا بھر کے جرنلز اور انٹرنیٹ کے اوپر آپ ان کے فائدوں کو دیکھ سکتے ہیں فلیکس جو کلسٹرول کو لور کرتا ہے بلوکڈ آرٹریز کو کلیئر کرتا ہے جب ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارے پروڈکٹ ان چیزوں میں مدد کر سکتے ہیں تو زیادہ کر نئے لوگوں کی دھارنا کیا بن جاتی ہے اور وہ کرتے ہیں کیا ہے؟ کسی ویکتی کے پاس جا کے پوچھیں گے صاحب آپ کو کوئی بیماری ہے؟ جب وہ ویکتی کہتا ہے نہیں کسی کام کا نہیں ہمیں یہاں پہ صرف بیمار لوگوں کو نہیں ڈھونڈنا ہمیں یہاں پہ ان پروڈکٹس کو سوست لوگوں کو بھی دینا ہے کیوں؟ کیونکہ ہمارے پروڈکٹس تو دوائیاں ہیں نہیں ہمارے پروڈکٹس کیا ہیں؟ ہمارے پروڈکٹس ہیں فود سپلیمنٹس فود یعنی کی بھوجن کی سپلیمنٹیشن کرنا یعنی کی جو ہمارے بھوجن میں کمی ہے اس کمی کو پورتی اس کی کرتے آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے کہ کہیں گے ہم اچھے کھاتے پیتے گھر سے ہیں ہمارا اچھا بھوجن ہوتا ہے اس میں کیسے کمی ہو سکتی ہے؟ ارے کبھی سوچ کے تو دیکھئے کیا آج ہم میں پانی پیور ملتا ہے؟ سبزیاں آپ کو پتا ہے کہ ان کے اندر پیسٹسائیڈ اور فرٹلائزرز بھرے ہوئے ہیں آج کل فلوں کو پکانے کے لئے کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں ارے جب فل آپ کے پاس یا سبزیاں آپ کے پاس بہترین آ بھی گئی آپ کھانا پکاتے کہاں ہیں؟ تیز آگ کے اوپر آگ کی گرمی سے بھی اس کے پوشٹے کا ہار یعنی کی نیوٹرینٹس نشٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم بھوجن کونسا کرتے ہیں؟ جو ہماری زبان کو سواد لگتا ہے کسی کو دودھ پسند نہیں کسی کو دہی پسند نہیں کسی کو سیپ پسند نہیں کوئی کیلہ نہیں کھاتا کوئی امرود نہیں کھاتا کوئی سنترہ نہیں کھاتا ان سب چیزوں سے ہوتا کیا ہے؟ ہمارے شریر میں اسنتلن ہو جاتا ہے اور ہمارے شریر کو چھالیس طرح کے وائٹمنز، منڈرلز، کابو ہائیٹرٹ فائٹو نیوٹرینٹس، کارٹینوائٹس ہر ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ سب بہترین چیزیں آپ کو کہاں سے مل سکتی ہیں آپ کو ملتی ہیں ان قدرتری پرڈکٹس سے جو میں پھر سے کہنا چاہوں گا دوائی نہیں ہیں بلکہ فوڈ سپلیمنٹس ہیں جب بیمار لوگ ان کو لیتے ہیں ان کو فائدہ کیسے ہوتا ہے؟ جب ان کے شریر کے اس انگ کو اس کی کھراک نہیں مل رہی تھی اس نے اپنا کام کرنا بند کیا تو بیماری شروع ہو گی جب اس انگ کو جب پوراں کھراک ملنے شروع ہو گئی تو انگ سوست ہو گیا تو بیماری چلی گی اب بیمار ہونے تک کہا آپ کو انظار نہیں کرنا یہ پرڈکٹس سوست لوگوں کے لیے بھی ہیں کیونکہ اگر سوست لوگ ان کو لیتے ہیں تو وہ آگے چل کے بیمار نہیں پڑتے بھگوان کی دیا سے مجھے کوئی بیماری نہیں میں تب بھی ان پرڈکٹس کو ہر روز لیتا ہوں کیوں؟ تاکہ آگے چل کے میرا شریف کمزور نہ بنے اور میں کبھی بیمار نہ پند سکوں لیڈیز جنٹمن آپ کو نمبر تین سٹیپ یعنی کی تیسرا قدم جو ویسٹیج میں سفلتا پانے کے لیے آپ نے کرنا ہے اس کے اوپر لے جاتے ہوئے یہ تیسرا سٹیپ کیا ہے کہ آپ ہر روز لسٹ بنائیے لسٹ بنائیے ان لوگوں کی جو آپ جن کو آپ اس بزنس میں لے کے آنا چاہتے ہیں یا جو ہمارے پرڈکٹس استعمال کر سکتے ہیں پر اس لسٹ کو بنانے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کبھی پری جج مت کیجئے یہ انپڑ ہے یا یہ بہت پڑا لکھا ہے یا اس سے میں بات کروں گا تو اس کے بارے میں کیا سوچے گا میرے بارے میں کیا دھارنا بنائے گا اس طرح کی یا کسی پرکار کی کوئی سوچ نہیں لانی صرف جیسے ہی آپ کو کیا لاتا ہے ارے میں اس وقتی کو بھی جانتا ہوں اس کا نام اس لسٹ میں رکھئے جیسے آپ کو یہاں پہ سلائیڈ میں دکھایا جا رہا ہے اس کا نام اس کا ٹیلی فون نمبر اس کو آپ کیا سوچ کے اس بسنس میں لانا چاہتے ہیں کہ یا تو وہ ہمارا ہر ڈسٹریبیوٹر بنے گا اس بسنس کو آگے بڑھے گا یا شروعات میں ابھی آپ سوچتے ہیں کہ پہلے میں اس کو کسٹمر بناوں یعنی کہ پرڈکس کا زیادہ فوکس کروں اس کے بعد اس کی میٹنگ ڈیٹ کہ یہ تیہ کرنا بہت ضروری ہے کہ مجھے کب اس کو ملنا ہے یہ نہیں کہ نام لکھ لو جب ہوگا ملے گا تب دیکھ لیں گے نہیں نہیں ان کی میٹنگ ڈیٹ چاہیے چاہیے میٹنگ کے بعد وہ ویکتی آپ کا کسٹمر بنا آپ کا گراہک بنا یا آپ کے ساتھ اس بزنس میں شامل ہوا اس کا سٹیٹس یعنی کہ اس کی استطیق لکھی ہے کیا وہ ہمارا کنزیومر ہے یا وہ ہمارا ڈسٹریبیوٹر ہے ان چیزوں کے اوپر میں ایک بات کہنا چاہوں گا جب آپ لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں تو آپ نے صرف ایک ویکتی کے اوپر ہی جڑ کے نہیں رہ جانا کہ مجھ ایک ایسے کافی لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں سر میں ایک اس آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں اور اس سے ملنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ سمیں نہیں دے رہا اگر وہ آ جائے گا تو بزنس کمال کا ہو جائے میں نے ایک آدمی کو بزنس کے بارے میں بتایا ہے اس کے مائنڈ میں ابھی کچھ ڈاؤٹ ہے کچھ سمیں اور لگے گا پر اگلے مہینے جب وہ آ جائے گا تو میرے بزنس میں آگ لگ جائے گی لیز جنٹلمن ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ صرف ایک وقتی کے پاس آپ جڑ کے مت رہیے جو آپ کو شروعات کی ساتھ گلتیوں میں سکھایا تھا جو آپ کو بتایا تھا نولیج دی تھی کیا کہ ہمیشہ ایک چیز کی اوپر فالو کیجئے 3SW 1N Theory یعنی کہ یعنی کہ کوئی کرے گا کوئی نہیں کرے گا جو کرے گا اگر نہیں کرے گا تو کیا ہوا ارے دنیا میں اور کتنے لاکھوں لوگ ہیں جو کریں گے ہم نے کرنا کیا ہے 1N یعنی کہ next اگلے وقتی کے پاس جائیے رکھ کے مت رہیے لیز جنٹلمن ایک جو پرانی چیز ملٹی لیول مارکٹنگ میں ورسوں سے کہا ہی جاتی ہے آتا ہے تو بیسٹ نہیں تو next بلکل کی وقتی ہمارے ساتھ آتا ہے تب ہی تو ہمارے لئے بیسٹ ہے ہمارے کام کا ہے اگر نہیں آتا تو ہم کہے کے لئے اس کے کر کے رکھ کے رہے ہم نے کرنا کیا ہے absolutely right next 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 جاتے رہیں گے آپ اس بزنس میں سفلتہ پاتے رہیں گے لیز جنٹلمن آپ کو آگے لے جاتے ہوئے اس سلائیڈ جو ہم نے آپ کو دکھائی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کی اس پرکار سے اس فارمیٹ کو بنانا ہے بھرنا ہے یاد رکھئے کہ لکھنا ضروری ہے بہت لوگ جو میرا اتنے پچیس سال کا تجربہ ہے مارکٹنگ میں جس میں سے پندرہ سال کا ملٹی لیول مارکٹنگ میں ہے لوگ آکے کہتے ہیں آرے صاحب لوگوں کا نام ہی یاد کرنا ہے نا میری یاداش بہت تیز ہے یاداش کے اوپر کبھی بھروسہ مت کیجئے ہمیشہ کہا جاتا ہے یعنی کہ میں ان لوگوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں جن کے پاس ایک چھوٹی پینسل اور پیپر ہوتا ہے بکر ہوا